کہ جتنے بھی طرح کے لوگ حضرت یزید پر لانتان کرتے ہیں زبدو قوب کرتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں شرابی کبابی جواری زنا جتنے بھی طرح کی صفات سے ان کو متصف کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف یہ یزید کی برائی ہے صرف یہ یزید پر لانتان ہو رہا ہے حقیقت میں یہ معاویر علی اللہ تعالیٰ نے پر لانتان ہو رہا ہے اور یہ شیعوں رافیز کا اڑے ہاتھوں میں معاویر علی اللہ تعالیٰ انہوں پر حملہ کرنا ہے بیٹے کو گالی دینا حقیقت میں باپ کو گالی دینا ہے اور بیٹے جواری بیٹے زناکار بیٹے شرابی بیٹے گناہگار اور وہ ایسے بیٹے کو ایک صحابی ہونے کے بعد خلیفہ بنا دیا بتائیے ایسا ممکن ہے ایسا لگتا ہے اگر آپ کی مجھ سے دشمنی ہے تو میری نیکیوں کو بھی آپ خراب نہ کہیے تو میرے گناہوں کو گناہ کہیے اور میری نیکیوں کو نیکی تصور کیجئے میری فضلت کو فضلت مانیے حضرت معاویر علی اللہ تعالیٰ انہوں کے بیٹے کے اگر کچھ گلتیاں ہیں لیکن جو بھلائیاں اسے بھی آپ نظرانداز نہ کیجئے ان صحاب کے خلاف ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ امیر معاویر رضی اللہ تعالیٰ نے قاتب وحی ہے صحابی رسول ہے اور اتنے بڑے مقام پر آنے کے بعد اپنے غلط بیٹے کو صحیح مقام پر رکھ دے گا اما بعد فین خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ظلال وكل ظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبع فتبینو محترم بزرگو نجوان ساتھیو چھوٹے پیارے بچو پردنشیل خواتین اسلام پوسٹر کے ذریعے سے آپ لوگوں کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ آج کس خدمے کا انوان کیا ہے کربالا کے انوان پر بات کرنا خطرہ سے کھالی نہیں اس لیے کہ لوگوں کے دل و دماغ میں کچھ ایسی چیزیں بسا دی گئی ہے سمجھتے ہیں کہ ہم جو سنے ہوئے ہیں اور جو کسے کہانیاں بتائی جاتی ہیں وہ ساری کے ساری کہانیاں صحیح ہیں اس لیے جب اس انوان پر بات کرنے کا دل ہوتا ہے تو ڈر بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کیا سے کیا کہیں گے اور کیا سے کیا سوچیں گے کہیں ایسا نہ ہوں کس انوان پر بات کرنی کی اجھے سے لوگ یزیدی کہہ کے پکارنے لگے خیف انصاف کے ساتھ آپ کے سامنے سچائی کو پیش کی جائے گی انشاءاللہ نوجوان ساتھیوں یاد رکھئے کہ اسلام اور اہل اسلام کو تکلیف پہنچانے میں دشمانان اسلام ہمیشہ ہر طرح کے کوشش کرتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہدت کا جو واقعہ ہے یقیناً درد بھرا واقعہ ہے ہم سبھی اس گم میں شریک ہے لیکن ایک بات یہ بھی جان لیجئے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہدت پہلی شہدت نہیں ہے اور یہ پہلا واقعہ بھی نہیں ہے اس لیے کہ اگر ہم بغور مدالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے نبیوں کو بھی دشمنوں نے ستایا پریشان کیا اور ساجش رچی اور ان کو شہد کر دیا جیسے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کو شہد کر دیا گیا اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہاں نے مجید میں واضح الفاظ میں بتایا گیا کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کے پوری پلاننگ کر لی تھی یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ اوپر اٹھا لیا اسی طرح سوری یوسف پڑھیں گا تو آپ کو معلوم ہوگا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کوئے میں گرائیا کوئے میں گرائیا مارنے کی سائش رچیت حتیٰ کہ ہمارے آخری نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مدالہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کئی مرتبہ اللہ کے رسول کو جان سے مارنے کی پلاننگ کی گئی کبھی پتھر گرا کر کے کبھی گوشت میں زہر ملا کر اور کبھی کچھ کبھی کچھ بہانے میں آپ کو مارنے کا پلاننگ بنایا گیا لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سارے ساجشوں کو ناکم کر دیا اور ہمارے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطری موت کا شکار ہوئے تو عزیز دوستو بتانا یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہدت کا معاملہ ہے جو واقعہ ہے یہ مذہب اسلام میں پہلا واقعہ نہیں ہے پہلا عجیب اور انوکھا واقعہ نہیں ہے اس طرح سے کئی واقعات پیش آ چکے خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی شہدت کی موت سے ہم کنار ہوئے ہیں تو یہ پہلا عجیب واقعہ نہیں ہے تو آئیے اس واقعہ کو انشاءاللہ سچائی کے آئینے میں ہم پیش کریں گے سب سے پہلے حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بڑے بھائی حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی فضلت پر چار حدیثیں سن لیتے ہیں کیونکہ واقعہ کربالہ کا پورا معاملہ انہی سے ہے پہلی حدیث نبی حرد رضی اللہ تعالی عنہ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلِهُ وَسَلَّمَ لِلْحَسَنَ اللَّهُمَّ إِنِّي وَحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ رَوَهِ بِنِ مَعْجَة فِي الْمُقَدَّمَةِ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ علی نے ابن ماجہ کی مقدم میں حدیث کو بیان کیے ہیں ابو حرد رضی اللہ تعالی رو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی رو کے بارے میں فرمایا اللہم اِنِّي وَحِبُّهُ اے اللہ میں حسن سے حد درجے کی محبت کرتا ہوں فَأَحِبَّهُ اے اللہ تو بھی حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کر اور وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ اور اللہ تو ہر اس بندے سے محبت کر جو حسن رضی اللہ تعالی انہوں سے محبت رکھتے ہیں مطلب یہ ہوا حسن رضی اللہ تعالی انہوں سے محبت کرنے والوں سے بھی اللہ تعالی محبت کرتا ہے ایک دوسری حدیث نبی حرد رضی اللہ تعالی انہوں قال قَال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ أَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَدَهُمَا فَقَدْ أَبْغَدَنِي رَوْءِ بِنْ مَاجَا فِي الْمُقَدَّمَةِ اس حدیث کو بھی امام ابن ماجا نے اپنی کتاب ابن ماجا کے مقدمہ میں نقل کیے ہیں حضرت ابو حرد رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جنہوں نے حسن اور حسین دونوں بھائیوں سے محبت کی فَقَدْ أَحَبَّنِي تو اس نے مجھ سے محبت کی وَمَنْ أَبْغَدَهُمَا فَقَدْ أَبْغَدَنِي اور جنہوں نے ان دونوں بھائیوں کے بارے میں دلوں میں بغض رکھا یقیناً اس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے دشمنی کی تو دونوں حدیثوں سے بلکل ظاہر ہو گیا کہ حسن اور حسین دونوں بھائی رضی اللہ عنہما ان دونوں سے محبت کرنا ہمارا ایمانی تقاضہ ہے ایمان کی علامت ہے تیسری حدیث نبی سعید الخضری رضی اللہ تعالیٰ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ راہ ترمزی فی کتاب المناقب حدیث پاک کو امام ترمزی نے کتاب المناقب میں نقل کیے ہیں حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے الحسن والحسین حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ جنت میں جانے والے تمام نوجوانوں کے سردار ہوں گے تو یہ حسن اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بڑی فضلت ہے کہ جنت میں جانے والے تمام نوجوانان اسلام کا وہ سردار ہوں گے ایک چوتھی حدیث سن لیجئے اس کے بعد ہم بات آگے بڑھائیں گے عن عبد الرحمن بن ابن نومن ان رجلا من اہل العراق سأل ابن عمر عن دم البعوز يصیب الثوب فقال ابن عمر انظروا الى هذا يسأل عن دم البعوز وقد قتلوا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قول ان الحسن والحسین هما ریح نتایا من الدنیا راو ترمیزی فی کتاب المناقب یہ حدیث بھی انہی الفاظ میں ترمیزی کتاب المناقب موجود ہے حدیث صحیح ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہو سنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہم دونوں بھائی ریح نتایا من الدنیا یہ دونوں کے دونوں بھائی دنیا میں میرے دو پھول ہیں اللہ کے رسول نے اپنے دونوں نوازوں کو یہ کہا کہ یہ دونوں نوازیں حقیقت میں میری آنکھوں کی رونک ہیں اور دونوں کے دونوں پھول ہیں ان حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ حسن رضی اللہ عنہم اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم ان دونوں بھائیوں کا بڑا مقام ہے اہل بیعت میں سے ہے اور ان لوگ سے محبت کرنا ہمارا ایمانی تقاضہ ہے تو یہ چند احادیث تھی حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہم کی فضلت کے سلسلے میں اب حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں بھی دو تین حدیث سن لیتے ہیں کہ امیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہم کی کیا فضلت ہے تب جا کر کے واقع کو سمجھنے میں آسانی ہوگی آئیے پہلی حدیث عن عبد الرحمن ابن عبی عمیرتہ وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال لمعاویہ اللہم جعلہو ہادیا مہدیا وحدی بھی ترمیزی میں بھی حدیث موجود ہے حضرت عبد الرحمن ابن عبی عمیرہ اللہ کے رسول کے ساتھی ہے صحابی ہے گوئے کہ عبد الرحمن ابن عبی عمیرہ جو صحابی ہے وہ ایک صحابی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے بین فرمیا اللہم مجعلہو ہادیا اللہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رہنمائی کرنے والا ہدایت دینے والا صحیح راستے پہ لانے والا بنا دے اور مہدی جا اے اللہ تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خود ہدایت پر قائم رکھ اسے ہدایت یافتہ بنا دے وہدی بھی اے اللہ تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی فرمائی لوگوں کی مدد فرمائی لوگوں کو راہ راست پر قائم کر گوئے کہ اس حدیث پاک میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بالکل عیاء اور بیاء ہے بالکل واضح ہے اللہ کے رسول نے خود معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دعا مانگی ہے دوسری فضیلت کاتیب وحی وحی کو لکھنے والے بہت سارے صحابی ہیں ان صحابیوں میں سے ایک نمائے مقام رکھنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں گوئے کہ قرآن مجید کو لکھنے والے وحی کو لکھنے والے صحابیوں میں سے ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ثم اللہ دین یلونہم وقال عمران بن حسین رضی اللہ عنہما فلا عدری ازکر بعد قرنہی قرنین او ثلاثا ثم ان بعدکم قوما یشہدون ولا استشہدون یخونون ولا یوتمنون ویندرون ولا یخون ویدھر فیہم السمن روح البخاری فی کتاب فضائل الصحابہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر امتی قرنی میری تمام امتوں میں جتنے بھی صدیاں آنے والی ہیں تمام صدیوں میں تمام زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اللہ کے رسول کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے اور نمبر دو پہ اس کے بعد کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے اپنا زمانہ یعنی صحابہ اکرام کا زمانہ اسے بہتر قرار دیا اس کے بعد تابعین کا زمانہ سب سے بہتر ہے تمام اللہ دین یلونہم پھر تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ ہے اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول کا جو دور تھا سب سے بہترین دور اور اسی دور میں حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے گوئے کہ معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دور میں ہونا ہی معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضلت کی دلیل ہے کہ معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین زمانے موجود ہیں اور سُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ کہہ کر کہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد والا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے میرے زمانے کے بعد جو زمانہ آنے والا ہے سب سے بہتر زمانہ وہی تابعین کا زمانہ اور حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرزند حضرت یزید تابعین ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے تو گوئی ایک اشارہ کیا جا رہا ہے کہ زمانہ بہتر زمانہ ہے تو حدیث پاک میں جہاں حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضلت کا اندازہ ہوتا ہے وہی پر حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد والا زمانہ تابعین کا زمانہ ان لوگوں کی بھی فضلت کا اندازہ ہوتا ہے اور انہیں لوگوں میں سے حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرزند یزید بھی شامل ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضلت کے سیلسلے میں چار حدیث آپ نے سن لی حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تین حدیث آپ نے سمات فرمائی اور ایک حدیث کا ٹکڑا حضرت یزید کے بارے میں آپ نے سمات فرمایا کہ اللہ کے رسول نے اشارہ کر دیا کہ میرے بعد والا زمانہ بہتر ہے اس کے بعد والا زمانہ بہتر ہے وہ اس میں عزید شامل ہے اب آئیے واقع کربالہ کی طرف معاوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آقیبت کو بھاپ لیا کہ اب میں کتنے سال تک زندہ رہ سکتا ہوں ایک دن تو مجھے موت کا شکار ہونا ہے ایک دن تو ہمیں دنیا کو الویدہ کہنا ہے اللہ کے پاس جانا ہی ہے تو انہوں نے ایک بہترین رائع سوچھی کہ اب میرے مرنے کے بعد امت کا کیا ہوگا اب حالت اللہ کے رسول کے دور کے جیسا اب نہیں رہا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہوا اس کے بعد لوگوں کے متفقہ رائے سے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے اس کے بعد متفقہ طور پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ بنے اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ اب حالت ویسہ نہیں رہا تو انہوں نے سوچا ایسا کیوں نہ ہو کہ میں اپنے بعد خود اپنے بیٹے یزید کو اپنے مقام پر فائز کر دوں نام زد کر دوں کہ میرے بعد میرے بیٹے یزید ہی اس مقام کو سنبھالے گا ایسا کردنے سے اچھا ہو اور ایک رائے دینے والے ایک صحابی تھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بیت رزوان میں شامل تھے مغیرہ بن شعبہ ان چودہ سو صحابیوں میں سے ہے جن صحابیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ ان تمام مؤمنوں سے راضی ہو گئے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا تو بیعت کرنے والے میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے سر فرست تھے تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کا بڑا مقام ہے انہوں نے مشورہ دیا حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہ اے معاویہ اب حالت ویسی نہیں رہی تو آپ ایسا کیجئے کہ اپنے مقام پر اپنی ہی زندگی میں اپنی ہی حیات میں اپنے بیٹے یزید کو آپ نامزد کر دیجئے کہ آپ کے بعد وہ خلیفہ بنیں گے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مشورہ لیا اپنے علاقے کا دور دراز شہروں کا ملکوں کا سفر کیا لوگوں سے رائے طلب کیا تو متفقہ طور پر یہ فیصل آیا کہ بات صحیح ہے اگر آپ کی رائے ہے کہ یزید کو خلیفہ بنانا چاہیے اور آپ کا بیٹا ہے آپ جانتے ہیں زہد اورا کو ان کے تقوم کی پریزگاری کو اگر آپ کو صحیح لگتا ہے تو بنا دیجئے متفقہ طور پر فیصلہ ہو گیا بس دو یا تین صحابی حضرت عبداللہ بن زبین اور محمد بن عبی بکر اور جو کہا جا رہا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق نہیں رکھتے تھے یہ بھی غلط اور یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اتفاق نہیں رکھتے تھے یہ بھی غلط ہم ثابت کریں گے آگے چل کے تو متفقہ طور پر ایک بات آگئی کہ یزید کو خلیفہ بنا دیا جائے تو حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نامزد کر دیا کہ میرے بعد میرے بیٹے یزید خلیفہ بنیں گے اور ایک بات بتاتا ہوں میرے پیارے بھائیوں دھیان نے سنویے حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خدبے میں آخری لمحہ میں خدبے میں کھڑے ہو کر کے اپنے ممبر رسول سے دعا مانگی تھی دعا کی تھی وہ دعا کیا ہے اس دعا کو امام سیودی رحمہ اللہ علیہ نے تاریخ الخلافہ میں اور امام زہبی رحمہ اللہ علیہ تاریخ اسلام میں نقل کی وہ دعا سنیے حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہے عاجزین کی ساری حالات میں دعا مانگ رہے ہیں اللہم ان کنتو انما اگر میں نے اپنے بیٹے یزید کو ان کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے ان کو میں نے نامزد کیا ہے ان کو خلیفہ بنایا ہے میرے بعد تو یاللہ فبلگہ ان کو پہنچا دے ما امیلتو جس چیز کی میں امید رکھتا ہوں اور یاللہ تو یزید کی مدد فرما کہ میں باپ ہوں اور وہ میرے بیٹے ہیں باپ اور بیٹے کے ہونے کی وجہ سے اگر میں نے اس کو خلیفہ بنایا ہے فقبضہو تو اللہ تُو سے موت دے دے قبل آئیں اب لغزالک المقام اس مقام کو پہنچنے سے پہلے پہلی کتنی پیاری دعا ہے اللہ اگر میں نے اپنے بیٹے یزید کو ان کی فضیلتوں کو دیکھ کر کہ اگر ہم نے خلیفہ بنایا ہے اس کام کو انجام دے سکتا ہے اس ذمہ دادی کو اٹھا سکتا ہے کہ اللہ تُو سے رحم فرما اور اس کی مدد فرما اور میری امید کو پوری کر دے اور یاللہ تُو گوائے رہنا کہ میں نے میرے بیٹے کو باپ ہونے کیا کہ اجھے سے خلیفہ نہیں بنایا ہے اگر میں باپ ہونے کیا بس بیٹے کو خلیفہ بنا دیا اور اس کا وہ حق دار نہیں ہے کہ اللہ تُو سے موت دے دے اس مقام کو آنے سے پہلے پہلے اتنی پیاری دعا حیرتیں معابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے اس دعا کے بعد کسی مومن کو کچھ بولنے کا اختیار رہ جاتا ہے انہیں صاحب بتائیے گا اس دعا کے آ جانے کے بعد کوئی مومن کچھ کہہ سکتا ہے معابر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور یہاں پر ایک نکتے کی طرح توجہ دلانا چاہوں گا کہ جتنے بھی طرح کے لوگ حضرت یزید پر لانتان کرتے ہیں زدو کوب کرتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں شرابی کبابی جواڑی زنا جتنے بھی طرح کی صفات سے ان کو متصف کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف یہ یزید کی برائی ہے صرف یہ یزید پر لانتان ہو رہا ہے حقیقت میں یہ معابر رضی اللہ تعالی عنہ پر لانتان ہو رہا ہے اور یہ شیعوں روافیز کا اڑے ہاتھوں میں معابر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنا ہے شیعوں اور روافیز اڑے ہاتھ میں حضرت معابر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرتے ہیں ان کے بیٹے کو گالی دے کرتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں ہے بیٹے کو گالی دینا حقیقت میں باپ کو گالی دینا ہے اور بیٹے جواری بیٹے زناکار بیٹے شرابی بیٹے گناہگار اور وہ ایسے بیٹے کو ایک صحابی ہونے کے بعد خلیفہ بنا دیا بتائیے ایسا ممکن ہے ایسا لگتا ہے آپ لوگ اپنے انصاف سے بتائیے اللہ تعالیٰ نے سوری مائدہ میں فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُو اے میرے بندوں کسی قوم کی دشمنی تم کو انصاف کرنے سے نہ روکے کسی قوم کی دشمنی تم کو انصاف کرنے سے نہ روکے اگر آپ کی مجھ سے دشمنی ہے تو میری نیکیوں کو بھی آپ خراب نہ کہیے آپ کی اگر پرسنلی مجھے دشمنی ہے تو میرے گناہوں کو گناہ کہیے اور میری نیکیوں کو نیکی تصور کیجئے میری فضلت کو فضلت مانیے حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کہ اگر کچھ گلتیاں ہیں تو گلتیاں تو ہیں لیکن جو بھلائیاں ہوں اسے بھی آپ نظر انداز نہ کیجئے انصاف کے خلاف ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتی بھی وہی ہیں صحابی رسول ہیں اور اتنے بڑے مقام پر آنے کے بعد اپنے گلت بیٹے کو صحیح مقام پر رکھ دے گا مجھے تو نہیں لگتا یہ ہمارا ایمان گوانا نہیں کرتا کہ ایک صحابی ہوتے ہوئے اتنی بڑے نائنصافی کر سکتا ہے تو جو لوگ حضرت عزید کو لانگ تانگ زد و قوب کرتے ہیں وہ اپنے گریبان میں جھاں کر کے دیکھیں حقیقت میں وہ حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنا رہے ہیں عزید کو گالی دے رہے ہیں اس کا مطلب اس کا باپ کو گالی دے رہے ہیں اور جو معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لانگ تانگ کرتے ہیں اس کی ایمان باقی ہے ہمیں سوچ نہیں سکتے اس لئے ہمیں ایک حدیث سناؤں گا اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگو میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا اے لوگو میرے صحابیوں کو گالی مت دینا اس لئے کہ اللہ کی قسم اگر تم میں سے کوئی عام بندہ وہ حد پہڑ کے برابر بھی سونا کھرچ کر ڈالے اللہ کے راہ میں دان کر دے صدقہ کر دے تو اس کو بھی اتنی نیکی نہیں ملے گی جتنی نیکی میرے صحابہ نے ایک سیر یا آدھا سیر کھرچ کرنے پر کامیا ہے تو یہ صحابہ اکرام کتنی بڑی شان تانو تشنی کے ترازوی پہ لے آنا یہ سب سے بڑی نائی نصافی ہے میرے پیارے بھائی اس سوچ کو دل و دماغ سے نکال دیجئے کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے حضرت معاویہ کے فرزن کو برا بھلا کہنا حقیقت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی حیات میں اپنے بیٹے کو اس مقام پر فائز کر دیا کہ میرے بعد میرے بیٹے یزید خلیفہ بنیں گے اور انتقال ہوتا ہے ستت سر جب سن ساٹھ ہجری کو باپ کے انتقال کے بعد بیٹے یعنی یزید چند ہی دنوں کے اندر اندر مقام خلافت پر فائز ہوتے ہیں اور اپنے آس پاس کے تمام حکمرانوں کو خط بھیجتے ہیں کہ وہاں کے باشندوں سے بیعت لی جائے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ میں تھے مدینہ میں تھے تو مدینہ کا جو حاکم تھا ولید انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ آپ آئیے اور یزید کے خلیفہ ہونے میں آپ بیعت کیجئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے انکار نہیں کیے جی ہاں آئے کہاں حاکم کے پاس ولید کے پاس آئے اور ولید سے کہا کہ دیکھو میں چوری چھپے بیعت کروں مجھے اچھا نہیں لگتا اور میں کہیں بھی بیعت کروں آپ راضی بھی نہیں ہوں گے یہ کام کیجئے جب عام بیعت ہوگی تمام لوگوں سے آپ بیعت لے رہے ہوں گے اسی وقت مجھے بلا لیجئے ہم اسی وقت لوگوں کے سامنے بیعت کرنا چاہتے ہیں یہ جملہ ان کا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہا کہ میں چھپکے سے بیعت کروں مجھے اچھا نہیں تو آپ جب عام بیعت لیں گے لوگوں سے ہم لوگوں کے سامنے بیعت کرنا چاہتے ہیں تو ولید نے کہا بہت اچھی بات ہے آپ خیر و عافت کے ساتھ پھر آپ اپنے گھر کو اپاس جائیے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پر گھر اپاس آئے اس کے بعد دو تین دن کا ٹائم لگ گیا ان لوگوں کو حکومت کی طرف سے بیعت کا انتظام ان اسلام کرنے میں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو لگاتر کوفہ سے خط آ رہے تھے کوفہ سے لگاتر خط آ رہے تھے خط پر خط ایک ساتھ دس بیس خط آتے تھے تمام خدود میں بس اہی لکھا ہوتا تھا آپ آئیے کوفہ ہم لوگ آپ کو سردر بنانے کے لئے تیار ہیں آپ کو خلیفہ بنائیں گے اور عزید کا جو تختیں ہیں آپ ہمارے پاس آئیے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خدود کا سلسلہ دیکھ کر کے پریشان ہو گئے آخر کار آپ نے یہ فیصلہ رہیا کہ مجھے کوفہ چلے جانا چاہیے تو آپ مدینے سے مکہ روانہ ہوتے ہیں مدینے سے مکہ روانہ ہوتے ہیں اور یزید کو معلوم پڑ گیا کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما ایک کوفہ بلائے گئے ہیں اور ایک کوفہ جا رہے ہیں تو حضرت یزید نے ایک خط لکھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عبداللہ بن عباس کے پاس جو خط آیا اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا اے عبداللہ بن عباس آپ گھر کے بڑے فرد ہیں پلیز آپ بڑے مہربالی حسین بن علی کو سمجھائیے تو کوفہ نہ جائے کیونکہ کوفہ کے لوگ کیسے ہیں آپ بھی جانتے ہیں اور خود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑے بھائی حسن کی شہدت کوفہ میں ہوئی ہے اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو بھی انہی کوفیوں نے شہید کیا ہے تو آپ بڑی مہربانی اتنی بڑی پریشانیوں کو مول لینے سے روکیے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو آپ وہاں جانے سے روکیے کہیں ایسا نہ ہو وہ بھی شہد کر دی جائے ایک خطرہ انہوں نے ظاہر کیا تائیسہ ہو سکتا ہے تو حضرت عباس نے جواب میں خط لکھا کہ اے عزید آپ پریشان نہ ہو میں انشاءاللہ اسے سمجھاؤں گا بجھاؤں گا اور آپ جائیسا سوچ رہے ہیں کہ شاید حضرت حسین میری خلافت کے خلاف کام کرنے کے لئے گئے ہوئے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں سمجھاؤں گا ان کو اور انشاءاللہ معاملہ صحیح ہو جائے گا ایک خط لکھ کر کہ عبداللہ بن عباس نے یزید کے یہاں روانہ کر دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے چلنے لگے تو چلنے سے پہلے عبداللہ بن عباس نے مشورہ کیا کس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہ عبداللہ بن عباس آپ ہمیں رائی دیجئے مشورہ دیجئے ایک کوفہ والے برابر ہمیں بلا رہے ہیں ہم کیا کریں گے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے جملہ کہا تھا انہوں نے کہا تھا اے حسین اگر میری اور آپ کی شان کی خلاف نہ ہوتا تو اللہ کی قسم میں آپ کو پکڑ لیتا آپ کو جان ہی نہیں دیتا یہاں سے جان ہی نہیں دیتا آپ کو کیونکہ میں جانتا ہوں کیا خطرہ ہونے والا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ دیکھو عبداللہ بن عباس بات صحیح ہے خطرہ تو ہے لیکن میری اے رائے کہ میں حدود حرام میں ہوں تو میرا خون حدود حرام میں ہو مجھے آ کر کہ حدود حرام میں شہید کرے میں چاہتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے کہ میں حدود حرام سے باہر کہیں شہید ہو جاؤں میں یہاں حدود حرام میں شہید ہونا نہیں چاہتا یہاں کی پامالی میں نہیں کرنا چاہتا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب حضرت حسین نے حدود حرام کا حوالہ دیا تو انہوں نے یہ سوال کا جواب دے دیا تو اب میں کچھ نہیں کہہ سکا اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے پریوار کو لے کر کے مردوں عورتوں بچے بوڑے جتنے بھی تھے ان کو ساتھ لے کر کے کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور کوفہ روانہ ہونے سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی چشیرہ بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ دیکھو کوفہ کے لوگ اتنے سارے خطوط بھیج رہے ہیں واقعی اس میں کچھ سچائی ہے یا جھوٹا ہے جا کے اندازہ لگاؤ مسلم بن عقیل جب پہنچ ہی وہاں پر تو لوگوں نے ہاتھ و ہاتھ لیا ان کو اور بیعت پر بیعت کرتے چلے گئے کئی ہزار لوگوں نے بیعت کی تو مسلم بن عقیل کو لگا کہ ماحول بڑا سازگار ہے حالات بہت درست ہیں حالات ٹھیک ٹھاک ہے تو مسلم بن عقیل نے پھوراً حضرت حسین کو خط لکھا کہ آپ کو یہاں آ جانا چاہیے یہاں پر ماحول بڑا سازگار ہے آپ آ جائیے خط حضرت حسین کو ملتی ہی آپ روارہ ہو گئے اور جیسی ہی آدھی راستے پر پہنچے تھے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا کوفی لا یوفی کوفہ والے کبھی وفا نہیں کرتے مسلم بن عقیل کو جس کی ہاتھ بیعت کیا تو ان کو شہید کر دیا اور شہید ہونے سے پہلے مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کو پھر ایک دوسرا خط لکھا کہ حسین جتنی ساری باتیں میں نے آپ کو کہی تھی وہ تمام کے تمام باتیں ابھی جھوٹی نکلی ہے ان لوگوں نے بیوافائی کی ہے مجھے مار دیں گے آپ جہاں بھی رہے خط ملتی آپ براہ کرم واپس چلے جائے راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خط ملتا اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کی تو خط پڑتے ہی خط پڑتے ہی آپ یہاں سے واپس ہونے کر اعادہ کر لیتے ہیں کہ ہم کو اب کوفہ نہیں جانا چاہیے واپس مدینہ چلے جاتے ہیں یہاں سے ہم کو واپس ہو جانا چاہیے تو مسلم بن عقیل کے چند بھائی اس جماعت میں تھے تو مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا ہم اتنا بے غیرت نہیں ہیں کہ ہمارے بھائی کو کوئی مار دے اور ہم چپ چپ خاموش رہے اللہ کی قسم ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے یہاں تک کہ ہم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لے لیں چلی ہم اسے لڑیں گے تو حسن رضی اللہ تعالی نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے جب آپ لو جانگے تو ہم بھی چلیں گے آگے بڑھتے گے بڑھتے بڑھتے قادسیہ ایک مقام کا نام ہے قادسیہ چورہ ہوتا ہے نا ایک راستہ ادھر گیا ایک راستہ ادھر گیا ایک راستہ ادھر گیا چار پانچ راستے ہوتے ہیں اس مقام پر پہنچیں چند لوگوں سے ملاقات ہوئی تو حسن رضی اللہ تعالی نے کوفہ کے بارے میں حالات معلوم کرنا چاہا کہ کوفہ کی حالات کیسی ہے تو ان لوگوں نے کہا اللہ کی قسم کوفہ میں اتنی پابندی ہے کہ ہم لوگ وہاں نہ جا سکتے ہیں اور نہ ہی وہاں سے کوئی نکل سکتا ہے اتنی بڑی پابندی لگی ہوئی ہے آپ وہاں نہیں جا سکتے کیونکہ عبداللہ بن زیادہ بھی وہاں کر گورنر حاکم بن چکا تھا بڑا سخت مزاز تھا تو انہوں نے یہ پابندی لگا دی کہ اب کوئی نہ آئے گا کوفہ اور نہ کوئی جائے گا ایک خبر ملتی ہی حسن رضی اللہ تعالی نے ارادہ بدل لیا اب ہم تو کسی بھی صورت میں کوفہ نہیں جائیں گے کوفہ والے بلائے تھے اب ہم نہیں جائیں گے وہاں پر تو وہاں سے راستہ موڑ لیتے ہیں ارادہ بدل لیتے ہیں راستہ بدل لیتے ہیں اب دمشق ملک شام کا راستہ پر لیتے ہیں جہاں یزید رہتے ہیں ملک شام کا راستہ پر لیتے ہیں چند کلومیٹر فاصلہ تائی کرنے کے بعد ایک شخص ملتا ہے حر اس کا نام ہے حر حیارہ حر حر نامی شخص سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان لوگوں سے لڑنا چاہا تو حر سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ بن بلائے مہمان نہیں ہیں ایک کوفہ والے ہمیں بلا رہے تھے اسی لئے ہم جا رہے تھے تو آپ ہم پر حملہ کیوں کر رہے ہیں تو کہا کوفہ والے کیسے بلائیں گا آپ کو وہاں تا بڑی سختی ہے پابندی لگی ہوئی ہے کہا کہ دیکھو یہ خط آیا ہوئے ہیں کھیمے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہوں نے دو بوری خط دو بوری خط نکال کے دکھایا ہے دیکھو کتنے لوگوں نے بلائے کتنے کتنے سکنچر ہے شائن کیا ہوا ہے تو حر نے جب خط نہیں دیکھا تو پریشان رہ گیا آخر کار حر نے ان کو آگے بڑھنے سے روک دیا ان کو آگے بڑھنے سے روک دیا کہاں جانے سے یعزید کے پاس جانے سے روک دیا کیوں کیوں روکا سوال کیوں روکا اس لیے کہ حر کو معلوم تھا کہ ہم کونفی ہیں اور ہم ہی لوگوں ان کو بلائے ہیں اور دونوں بوری خط حسین کے پاس موجود ہیں اگر یعزید کے پاس پہنچ گیا تو پورے خطو دکھا دیں گے اور کتنے لوگوں کا نام اور کتنے لوگوں کا حسین کی آواز سب کو بلا کرو بدلہ لینے والا ہے تو لہذا کسی نہ کسی صورت میں حسین کو راستے میں روک لیا جائے یہ حر نے سوچا آخر کا روکتے روکتے حسین رضی اللہ تعالی ماء اہل و اعال مکہ میں قربالہ کو پہنچ گئے کہاں پہنچے مکہ میں قربالہ کو پہنچ گئے اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالی انہو کو یعزید سے انکار تھا تو بتائیے مکہ میں قربالہ کو کیوں آئے تھے مکہ میں قربالہ میں شہید ہوئے نا سب مانتے ہیں مکہ میں قربالہ میں شہید ہوئے تو وہاں کیوں پہنچے تھے جبکہ قربالہ کوفہ کے راستے میں نہیں ہے جب کوفہ ہی آ رہے تھے تو قربالہ کیوں پہنچے کیونکہ قربالہ ایک آوٹ روٹ ہے دوسرا روٹ ہے وہاں کیوں پہنچے قربالہ پہنچنا ہی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کے پاس جا رہے تھے تو مقام کربلا جیسے ہی پہنچے وہاں پر عمر بن سعید ان کی ہمرا بہت سارے لوگ بہت سارے سبائی بہت سارے کوفیاں موجود تھے جو سب کے سب چاہتے تھے کسی نہ کسی طرح سے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی پر شہید کیا جائے کوفی چاہتے تھے تو عمر بن سعید کے ساتھ جتنے سپاہی تھے ان لوگوں نے حملہ کرنا چاہا تو عمر بن سعید نے روک دیا ہے رکو حملہ مت کرو کیوں ایسا کر رہے ہو رکو ابھی تو عمر بن سعید کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حالت کا جائز آ لیا اور یہ ماحول دیکھا کہ ماحول بڑا خراب ہے بڑا سنگیر ماحول ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تین بات رکھیوں پر ایک بات یہ کہ عمر بن سعید مجھے اپنا گھر واپس بھیج دو جہاں سے ہم آئے ہیں وہی ہم کو واپس بھیج دو ہم وہی چلے جائیں گے دوسری بات یہ بات مان لو کہ جہاں جنگ ہو رہا ہے جہاں دوسری لوگ جنگ کر رہے ہیں مجھے وہی جانے دی جائے وہی جا کے میں لڑائی کروں گا اور وہی شہد ہو جاؤں گا اگر یہ بھی نہیں مانتے ہو تو تیسری بات یہ ہے یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں اس کے ہاتھ بیعت کرلوں ابن جرید تبریقی روایت ہے اس میں یہ لفظ ہے کہ میں امیر المومنین یزید سے بیعت کرلوں یہ لفظ ہے کہ امیر المومنین سے بیعت کرلوں یہ تیسری شرط قبول کرلوں تین میں سے کوئی ایک شرط قبول کرلوں تو عمر بن سعید نے ان تیروں شرائط کو ایک کاغذ پر لکھا اور کوفہ کا جو گورنر تھا حاکم تھا عبداللہ بن زیاد اس کے پاس ان شرائط کو لکھ کر بھیجا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شرائط ہے تو عبداللہ بن زیاد ان شرائط کو پڑھنے کے بعد تیسری شرط کو قبول کرلیا کہ ہاں حسین کو یزید کی پاس جانے دیے جائے اس شرطوں کو منظور کرلیا کچھ لوگ آپ کو بیان کر رہے ہوں گے عبداللہ بن زیاد کے بارے میں کہ اتنا بڑا ظالم اتنا بڑا صفاق اتنا بڑا فسادی تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے بولایا اور کہا کہ میرے پاس پہلے آؤ بعد میں کہیں جانا ایسی بات نہیں ہے صحیح ریویت میں صحیح ریویت میں یہ ہے کہ عبداللہ بن زیاد نے تیسری شرط قبول کرلی اور کہا کہ حسین کو یزید کے پاس جانے دیے جائے جب یہ خط عمر بن سعید کے پاس پہنچا کہ اب حسین کو یہاں سے رخصت کرنا ہے یزید کے پاس تو اب عمر بن سعید کے پاس جتنے کوفی اور سبائی ٹولے تھے ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اب اگر پہنچ گیا یزید کے پاس کون حسین رضی اللہ تعالیٰ یزید کے پاس پہنچ گیا تو اب ہماری خیلت نہیں رہے گی سمجھ رہے نا کیوں نہیں رہے گی اس لئے کہ انہی لوگوں نے بلائے تھا انہی کوفیوں نے انہی سبائی ٹولوں نے خط پر خط لیٹر پر لیٹر لکھ کر کے بلائیا کہ آپ آ جائیے آ جائیے اب انہی خدود میں نام بھی لکھا ہے سین بھی کیا ہوا ہے تو اب اگر حضرت حسین رضی اللہ تو یزید کے پاس پہنچ جاتے ہیں ان لوگوں کے حالت کیا بنے گی اس در سے ان لوگوں نے سوچا اب موقع ہاتھ سے نہ چھوٹ پائے حسین کو کسی نہ کسی طرح یہی پر روکا جائے یہی شہد کر دو ورنہ اگر پہنچ گے یزید کے پاس تو ہماری خیلت نہیں رہے گی انہی سبائی ٹولوں نے اس موامنوں کو بھاپ لیا تھا آخرکار ان لوگوں نے حملہ بول دیا حسین رضی اللہ تعالیٰ حملہ بول دیا اور اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ اور سکینہ رضی اللہ تعالیٰ یہ لوگ عمر بن سعید سے کہہ رہے تھے اے عمر تم دیکھ رہے ہو اور تمہارے سامنے میری باپ قفل کی جائیں گے اور عمر یہ بڑا نیک نسان تھا یہ روکنے کے ہر ممکن کوشش کی لیکن ایک بات یہ ہے کہ ایک طرف ہزاروں لوگ ہیں اور ایک طرف عمر اکیلا کیا کام کر سکتا تو عمر بن سعید نے روکنے کے کوشش کی پھر بھی ناکام ہو گیا آخر کار حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے جب شہید ہوئے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جو افراد باقی بچے تھے ان کے اہل و ایال کے اے لوگ کفا پہنچے اور کفا جیسی پہنچے یعنی کفا کی تمام کے تمام عورتوں رو رہی تھی کہ دیکھو کیسے بے دردی سے قتل کر دیا گیا تو اس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا زہر اور عابدین اے کہہ رہے تھے اگر یہ عورتیں رو رہی ہیں تو میرے باپ کو کس نے مارا ہے مطلب بتانا چاہ رہے تھے ان کفیوں نے میرے باپ کا کھون پیا ان کفیوں نے میرے باپ کو مارا اور تماشا بنا کے لوگ رو رہے ہیں اس کے بعد یہ تمام کے تمام لوگ جو بچے کچھے تھے حضرت یزید کے دربار میں پہنچتے ہیں جیسی وہاں پہنچتے ہیں جیسے خبر ملتی ہے کہ حضرت یزید بڑے گمگین ہوئے افسوس اظہار کیا کہ لوگوں نے کیا کیا کر دیا نہ میں نے حکم دیا تھا نہ میں نے اسی بات کہی تھی لوگوں نے کیا کیا اب میں ایک بات پوچھتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے مروایا یزید نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہد کیا تو بتائیے شہید اگر یزید نے کرایا ہے تو بچے کچھ لوگ یزید کے دربار کیوں پہنچے اگر شہید یزید نے کروایا تو جو بچے کچھ بچے تھے نوجوان تھے یہ لوگ حضرت یزید کے دربار میں کیوں آئے پھر دوبارہ ایک سوال ہوتا ہے اگر یزید نے نہیں مارا تھا تو بدلہ کیوں نہیں لیا بدلہ اس لیے نہیں لی پایا کیونکہ حالات سازگار نہیں تھے تو حالات نہ مناسب ہونے جیسے حضرت یزید بدلہ نہیں لے سکے لیکن یاد رکھئے اس شہادت میں حضرت معاوی رضی اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے یزید کا بھی ہاتھ نہیں ہے اور عبداللہ بن زیاد کو بننام کیا جا رہا ہے عبداللہ بن زیاد کا بھی اس میں ہاتھ نہیں ہے عبداللہ بن زیاد نے قتل کرنے کے لیے نہیں کہا بلکہ عبداللہ بن زیاد نے کہا تھا ان کو یزید کے پاس جانے دیا جائے عبداللہ بن زیاد کے بارے کہا جا رہا ہے کہ عبداللہ بن زیاد کے پاس جب سر لایا گیا تو بدللہ بن زیاد نے سر پر لکڑی مارا ایسی بات نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں بخاری کی حدیث ہے حدیث کا الفاظ ہے بدللہ بن زیاد کے پاس جب حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر حاضر کیا گیا ایک تست میں رکھا گیا تو بدللہ بن زیاد لکڑی لے کر کردنے لگے کیا کردنے لگے سر کو نہیں زمین کردنے لگے اہل عرب میں گم منانے کے طریقہ تھا تو حالات پریشانی میں جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو انگلی سے ہو یا لکڑی سے ہو زمین کردنے لگتے جیسے کہ صحیح حدیث اللہ رسول قبرستان کے پاس بیٹھے بیٹھے زمین کردنے لگے اور آپ ساواج نصیت کر رہے تھے تو بدللہ بن زیاد کردنے لگے رہے تھے کیا کردنے لگے رہے تھے یہاں پر لوگوں نے بڑھا دیا کہ سر میں لکڑی مار رہے تھے اسی بات نہیں ہے سر میں نہیں زمین کردنے لگے رہے تھے بدللہ بن زیاد اگر جنگ ہوتا تو تمام صحابہ اکرام بیٹھے نہیں رہے تو وہ بھی حاضر ہوتے ہیں یہ ایک عام حادثہ ہے اور ایک بات اجتہادی گلتی ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی اجتہادی گلتی انہوں نے یہ سوچا تھا کہ جاؤں گا تو ماہول ٹھیک ٹھاک رہے گا وہاں پر جاکہ ہم اسلحہ کا کام کریں گے کفہ میں آ کر کے آپ نے صحیح نیت کی تھی لیکن ریزلٹ اچھا نہیں آیا تو اس واقعے کے پسے منظر میں کسی کو بھی تعالیٰ تشنی کا شکار نہ بنا جائے نہ ہی عزید کو نہ ہی عبداللہ بن زیاد کو اور نہ ہی کسی کو بلکہ ایک عام حادثہ تھا ایک حادثہ ایک واقعہ پیش آ گیا جو نہیں ہونا چاہیئے تھا اس پر ہم تمام کے تمام گمگین ہیں اور ایک بات میرے پیارے بھائیو یہ عزید ہمارا اپنا بھائی بھی نہیں ہے اپنا باپ بھی نہیں ہے بتائیے اگر میں کچھ بات کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا باپ ہے میں اس کو بچا رہا ہوں ایسی بات تو نہیں ہے اللہ نے فرمایا اعدلو وَاقْرَبُ لِلْتَقْوَى انصاف کرو انصاف تقویٰ کے سب سے قریب ہے تو انصاف کرنا چاہیئے چاہے کوئی دشمن ہو یا دوست ہو تو عزید یقیناً ایک غلص صلط کام ایسے نہیں کیے تمہوں نے ہاں ہو سکتا ہے صحابی کا بیٹا ہے صحابی نہیں ہے حسن رضی اللہ اللہ کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہوں گے کیونکہ یہ تابعی ہے صحابی نہیں ہے اور ان کی کچھ گناہ ہو بھی تھے نیکیاں تھی تو گناہ بھی تھے ہم اس کو یوں بھی نہیں کہتے کہ بڑا پائک تقویدار تھا ایسا بھی نہیں کہیں گے ہاں صحابی کا بیٹا تھا گلتیاں بھی تھی گناہ گار بھی ہوں گے لیکن نیک بھی تھے نیک بھی تھے تب ہی تو صحابی نے اپنے بیٹوں کو فائز کیا تب ہی تو صحابی نے اپنے بیٹوں کو کھلی پنایا اگر پکا گناہ گر ہوتا کافر ہوتا مشدف ہوتا ملعن ہوتا تو نعوذ باللہ امیر معایہ صحابی ہوتے بھی ایسا کام قطعا نہیں کر سکتے تھے تو یہ تھا واقعی کربالا کا ایک تحقیق جائزہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفید آمین سب آمین